ابھی ہر حکومت یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ بچوں کی حقوق کا تحفظ کرے کیونکہ بچے ہی ہمارا مستقبل ہیں آج ان کو نقصان پہنچتا ہے آج یہ کمزور ہیں آج یہ کم علم ہیں تو آنے والے معاشرے میں ہمیں ہی سفر کرنا پڑے گا ایک کمزور پاکستان بنے گا تو ساری گومنٹ کچھ نہ کچھ کرتی ہیں پھر سب سے بڑی جو ہمارا سسٹم ہے وہ بینگ مسلم یہ ہماری کچھ قسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے واسطے سے ہمارا مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بچوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے ان کی نرچرنگ پہ ان کی تعلیم و تربیت پہ ان کی صحت پہ ان کی ہر طرح کی ان کو فسیلٹیز پہنچانے کے لیے ہمارا مذہب ہمیں خود اپنی پالیسیز دیتا ہے اپنی جو ہے وہ پریچنگز دیتا ہے اس لیے ایک بات تو یہ اچھی ہے کہ ہمارا پھر بھی اگر ہم غور سے دیکھیں تو بہت سے ملکوں سے بچوں کے معاملے میں ہمارا کرائم ریٹ کم ہے اس وجہ سے کم ہے کہ زیادہ تر مسلمان گھرانے جو ہیں وہ بچوں کو ان کا مکمل تحفظ دیتے ہیں پھر ایسے بہت سے ہمارے والنٹیر ادارے بھی ہیں گورنمنٹل ادارے بھی ہیں جو بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں انہوں نے آرپنیجز یتیم خانے بھی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے خیراتی تعلیمی ادارے بھی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اور بھی چائل پروٹیکشن کی ایسی تحریک شروع کی ہوئی ہے جہاں بچوں کو کوئی آرٹ یا فن سکھایا جاتا ہے ان کو بلا کے جن کے پاس کوئی کرنے کو کام نہیں تاکہ وہ کچھ سیکھیں اور معاشرے کے مفید رکن بنیں پنجاب سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ is working on child protection policy تو ہمارے ادارے federal بھی اور provincial بھی وہ کر رہے ہیں کام child protection کی policies بناتے بھی ہیں ان پر عمل بھی کرتے ہیں اور وہ ادارے کچھ نہ کچھ اپنی یوں سمجھیں کہ effectiveness بھی دکھاتے ہیں بقاعدہ اس کے record جو ہے وہ maintain کیا جاتا ہے لیکن جیسے میں نے ارس کیا کہ یہ سب ہم کر ضرور رہے ہیں لیکن چونکہ ہماری آبادی کے نسبت سے یہ ہمارے وسائل محدود ہیں یہ ادارے جو ہیں وہ ابھی کم تعداد میں ہیں اس لئے کچھ challenges کا ہمیں مسلسل سامنا ہے it is obligatory for Pakistan to work at all forum and collaborate with UNO, SAC etc. دیکھیں یہ ضروری ہے کہ اگر ہم واقعی اپنے بچوں کے تحفظ کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک قومی طور پر تو کام کرنا ہی ہے community level پہ بھی کام کرنا ہے individual بھی کرنا ہے لیکن جو دنیا بھر کے بڑے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں collaborate کرنا ہے جیسے United Nations کے ساتھ کریں سارک countries ہیں ہمارے اردگر کے ان کے ہمارے ہی جیسے مالی وسائل ہیں ہماری ہی طرح کے ان کے resources ہیں اور ہماری ہی طرح کے ان کے مسائل بھی ہیں سو ان کے ساتھ مل کے جس طرح کی strategies وہ اپنے لیے بنا رہے ہیں اس طرح کی ہمیں بنانی چاہیے ان کے ساتھ collaborate کریں ان سے مشورہ کریں ان کو اپنی policies بتائیں ان سے ان کی policies لیں تاکہ ہم بہتر action لے سکیں despite existing legislation for the child protection system Pakistan is left behind than the other countries due to lack of resources in all field تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی ہم دوسرے ملکوں سے اس لحاظ سے پیچھے ہیں کہ ابھی ہمارے سارے ادارے جتنے بھی ہیں تعداد میں بھی نہ کافی ہیں وہاں resources کی بھی کمی ہے policies کے اوپر جو implement کرنا تھا ہم نے اس policies میں بھی کمزوریاں ہیں ان کو اس طرح سے implement بھی نہیں کیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ community کے concerns کام ہے ایک مجموعی awareness کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے سارے ادارے mobilize ہوں اور پھر لوگوں کے اندر awareness آئے اور وہ اور aggressively کام کریں بچوں کی violation کے لیے کوئی ایک بھی بچہ ایسا نظر آئے جس کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا تو فوری طور پر اس کو اس کا حل ملے یہاں ہم نے اپنے پاکستان کو لے کے آنا ہے کہ پہلے تو ایسے ایسے واقعات ہوں ہی نہیں اور اگر ہوں تو بچوں کو فوری طور پر امداد ملے اور ان کو اچھے انسان بننے میں مدد دی جا خلالے اور پہلے جا فرمکان میں ملے ملے انسان بننے ملے پاکستان روں میں وارے دنوں میں افراہ کے لیے کامaw 是ق دیارو لیے انسان ننمائیار کے لیے اگر گی ر mín توان feuٹ هذا؟ موسیقی